جاننے کا حق میں آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے آج ہم خاص طور سے بات کر رہے ہیں سوچنا آئیوگوں کی جو بھومی کا ہے اور اس کے کام کاج کو لے کے جو سوال اٹھ رہے ہیں آج اسی پر ہم بات کر رہے ہیں جس سوچنا آئیوگ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ سنشت کرنا ہے کہ لوگوں تک سوچنائیں صحیح سوچنائیں پہنچیں اگر وہی سوچنا آئیوگ غلط سوچنائیں دینے لگے اور خاص کر کے اس سوچنا آئیوگ کے ویب سائٹ پر اگر غلط سوچنائیں جانے لگے تو کیا ہو جی ہاں ایسا ہی ہوا اور یہ معاملہ جو ہے سنست تک پہنچا کیا ہے یہ پورا معاملہ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سمباد داتا سنتوش چوہدری کی اس ریپورٹ میں کینڈرے سوچنا آئیوگ نے ایک ریزیلیوشن پاس کری ہے 3200 کیسز ہر سال وہ ڈسپوز کرے گا ہر بینچ تو ہر بینچ کو 3200 کمپلینٹس اور اپیلز کو ڈسپوز آف کرنا ہے ہم نے جب آٹی آئی اپلیکیشن لگائی ہے جاننے کے لیے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہر بینچ نے کتنے اپیلز اور کمپلینٹس کا نپٹارہ کیا ہے تو اس کی کوئی سوچنا ہی نہیں دے پا رہا ہے سوچنا آئیوگ ہمیں جو انہوں نے سوچنا دی اس کے اندر اور جو انہوں نے دھارہ چار کے تحت اپنے ویب سائٹ پہ سوچنا دی ہے اس میں زمین آسمان کانتر ہے کئی کیسز کے اندر تو ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کونسے ہم انفرمیشن کو بلیو کریں کونسی انفرمیشن صحیح ہے تو ہم نے جب دیکھا ایک ایک کیس ہم نے دیکھا اور ایک ایک کیس گنا تو ٹوٹل ملا کے پندرہ ہزار کیسز ہیں جو کی ابھی بھی پینڈنگ چل رہے ہیں اپریل دو ہزار بارہ تک تو اگر آپ دیکھیں وہ بول رہے ہیں کہ ٹوٹل فگر پینڈنگ ہے اٹھائیس ہزار پر اگر آپ ایک ایک کیس دیکھیں تو صرف پندرہ ہزار کیسز ہے تو پھر سوال یہ اٹھ رہے کہ پھر یہ تیرہ ہزار کیسز کونسے ہیں سوچنا کے ادھیکار کانون کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو اس میں شاید سب سے بڑا چالنج آج کی جو تاریخ میں بنا ہوا ہے وہ ہے سوچنا کے ادھیکار کے جو کمیشن بنے ہیں سینٹرل انفرمیشن کمیشن اور سٹیٹ انفرمیشن کمیشن ان کی کام ان کے جو کام ہے اس کے اندر پینڈنسی کی ایک بہت بڑی سمسیا بنی ہوئی ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے ان کو یہ پرابلم ہے سب سے بڑی کہ جب وہ شکایٹ ڈالتے ہیں یا اپیل ڈالتے ہیں کمیشن کے اندر وہاں پہ انہیں بہت سمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہیں کہیں پہ تو ایک ایک دو دو سال کے بعد ہیئرنگ آتی ہیں اگر آپ انشور نہیں کریں گے کہ وہ پینلٹی ریکاور اصلی میں ہوئی ہے کی نہیں تو پھر مطلب کیا ہے شوکو نوٹس ایشو کرنے کا مطلب ایک طریقے سے آپ نے بس کاغذ پہ بول دیا پینلٹی شیل بھی ایمپوز اور ایمپوز ہونی چاہیے پر وہ پھر پی آئیو نے دی کی نئی دی اس کی اوپر مونٹر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کو جب مونٹر کر کے پینلٹی ریکاور کری جائے گی اسی کے بعد کچھ ایمپیکٹ ہوگا ویب سائٹ کا ماملہ ہے اس کے اندر تو میرے خیال سے کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس کو بہت صحیح طریقے سے بہت کیرپولی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے نہ کیول کیندرے سوچنا آئیوگ کو بلکہ ساری جو راجرے کے سوچنا آئیوگ ہیں ان کو بھی سنسد میں سوال اٹھتا ہے اس کا جواب نہیں لوگ پینڈنسی کو لے کر آرٹیا ہی لگاتے ہیں اس کا جواب نہیں اس سمیہ کیندری سوچنا آئیوگ سوالوں کے گھیرے میں ہے سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس آئیوگ پر دیش میں سوچنا آئیوپرپت کرنے کا ذمہ ہوتا ہے وہ آئیوگ آخر کام کیوں نہیں کر رہا سنٹوش چاہدری دردشا نیوز نیدلی ہماری ریپورٹ تھی وزہ جی آپ کی ٹپنی سرکار نے جو اس کا کرتویت تھا اس ادھنیم کے اندر وہ پورا نہیں کیا ہے جیسے دھارا چار دھارا چار کو آپ جانتے ہیں ایک تو سارے جو کاغذات ہیں سرکار کے وہ کمپیوٹرائز ہو جانے چاہیے تھے and accessible throughout the country through internet تاکہ آپ سوچنا کا اتر اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ اتنا زیادہ کام بہم نہیں کرنا ہے آپ کو کمپیوٹرز پر جا کے ویب سائٹ پر چلے جیے سوچنا آپ کو مل جائے سوچنا ہی نہیں مل رہی ویب سائٹ پر ملے یا نہ ملے لیکن آپ پی آئیو کو ایک ای میل پر بھیج دیجئے کہ مجھے چاہیے پی آئیو ٹریس کر کے وہ فائل اپنے کاغذات سے اسی فائل کو بھیج دے internet پر وہ سارا فائل کا فائل مل جائے دوسری طرف یہ ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے تھا بلکل وہ ایکشن جو ہے ہونا چاہیے کہینہ کی وہ ایکشن مسنگ ہے اور اس لئے جو سمسیہیں بڑھ رہی ہیں تو جو سوچنا آئیو کی ویب سائٹ تھی اس کا مسئلہ بھی کہینہ کیسے جڑا حالان کی وجہ ساتھ جب تھے تو اس وقت ہی کہا جاتا تھا کہ دیش میں جو سب سے اپ ڈیٹ ویب سائٹ اگر کسی کی ہے تو اکی اندرے سوچنا آئیو کی حالان کی آج جو ہے آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے آج کے کارکرم میں ہم خاص طور سے یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں جو کینڈری سوچنا آئیو کی بھی بات کرنی چاہیے وہاں سے بھی یہ مسئلے جو ہیں لگاتار اُلجتے جا رہے ہیں اور ان اُلجھے وہ مسئلوں پر ہی ہم بات کر رہے ہیں اور دیش کے پہلے مکھے سوچنا آئیو تو وجہات حبیب اللہ صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں اور اب جو ہم مسئلہ اٹھانے جا رہے ہیں تو ماملے جب بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سوچنا آئیوگ تو چھٹی پر چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ تب ایسا لگتا ہے کہ پورا آئیوگ ہی جیسے چھٹی پر چلا گیا کیوں ایسا لگتا ہے ایسا ہے دیش کی ایک دلی کی ایک مہیلہ کو لگا کیونکہ ان کی جو اپیل تھی اس پر سنوائی صرف اس لے نہیں ہو پائی کیونکہ ایک سوچنا آئیوگ تو چھٹی پر چلے گئے تو اس کے بعد کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جو آئیوگ سے جڑے اور جو مسئلے ہیں ان سب کو سمیٹھتے ہیں ہماری ریپورٹ ہے ہمارے سموادہ تھا آقیب خان کی سرکار لاکھ کوشش کرے پر سرکاری بھاگوں کا رویہ بدلنا مشکل ہے کچھ ایسا ہی انبھا ہوا دلی کی پچپن سال کے شنو کو شنو اپنے حق کی آواز نہیں اٹھا سکتی کیونکہ وہ بول نہیں پاتی اس لیے جب انہیں انتودیوکار نہیں ملا تو انہوں نے سہارا لیا آر ٹی آئی کا سب جگہ سے نراش ہو کر یہ سنوائی کے لیے سوچنا آئیوگ پہنچیں پر آئیوگ میں سنوائی ٹل گئی کیونکہ سوچنا آئیوگ چھٹی پر چلے گئے اس کی پرکریا پوچھنے کے لیے اگر کوئی چھٹی پر آئیوگ جاتے ہیں تو کیا پرکریا ہے جو سنوائی آ گئی اس کی کیسے سنوائی کی جائے تو وہاں سے ہمیں جواب آیا ہے کہ ایسی کوئی وہاں سسٹم نہیں ہے کہ آپ کی سنوائی کوئی چھٹی پر جاتا ہے تو کر سکے کوئی اور یہ دیکھ لیجئے کہ مارچ دوہزار بارہ سے لے کر کے مارچ دوہزار تیرہ کو آنے کو آ گیا ہے اور لگ بک گیارہ مہینے بعد میری سنوائی ہوئی سوچنا کا ادھیکار قانون ہے وہ کسی ایک کمیشنر سے لنک نہیں ہے کمیشن میں پروسیجر ہونا چاہے اور یہ تو ایک نورمل پروسیجر ہے کہ اگر کوئی کام پہ نہیں آیا تو کوئی اور ان کا کام کرے گا یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں مدھتا جب یہ حال کیندری سوچنا آیوک کا ہے تو اندازہ لگایا رہ سکتا ہے کہ آر ٹی آئی کا جواب لینے میں آر ٹی آئی آوید کو کو کتنی درقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا یہی نہیں بیتے سات سالوں میں سال در سال آیوک کے لامت ماملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے کوئی بھی اپیل چاہے وہ سینٹرل انفرمیشن کمیشن ہو چاہے سٹیٹ انفرمیشن کمیشن ہو دو سے تین مہینے سے زیادہ پینڈنگ نہیں رہنی چاہیے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے انیتہ اس قانون کا ارث ہی سماپ ہو جائے گا بلکل صحیح ہے چنتہ کا وشہ ہے ہمیں اور زیادہ کیس نپٹانے چاہیے ایک طرف سوچنا آیوکتوں کی کمی ہے تو دوسری اور لامبت ماملوں کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے ساتھ ہی سوچنا نہ دینے والے ادھکاریوں پر لگنے والی پینالٹی کی ریکووری بھی نہیں ہو پا رہی کیونکہ آیوکت کے پاس ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جس میں دوشی ادھکاریوں پر لگی پینالٹی وصولی جائے اب یہاں سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ذمہ داری کس کی ہے ہمارے ریپورٹ تھی اور وجہ صاحب ایک آیوکت شٹی پر گئے اور اس کے بعد ان کو جواب ملا محلہ کو کہ ابھی چھٹی پر گئے اچھلے آیوک میں کوئی ویوستہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک آیوک چھٹی بجائے تو اس کی سنوائی دوسرا کرتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ویوستہ تھی کنتو میری ویچار میں سمجھتا بھی ہو کہ اب کیوں نہیں ہے ایک ویستہ تھی اگر کوئی کہتا تھا کہ ہم چھٹی پر جا رہے ہیں آدیش ہوتے تھے کہ فلانہ ان سے پوچھ کے ویچار ویمرش کرنے کے بعد کہ آپ دیکھ لیں گے ان کا دیکھ لیں گے اور اس کے جو ویبھاگ تھے جو اس کے اسائنڈ تھے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ سارا کام ایک ہی آیوک ایک ہی آیوک کو دے دیا جائے کنتو اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں پینڈنسی بڑھ رہی ہے پہلے ہی اپنی پینڈنسی کافی ہے تو ایک دوسرے آیوک آیوک کا بھی کام انہی کو دے دیا جائے یہ تو میرے ویچار میں شاید کٹھن کٹھنائی ہو رہی ہے ورنہ کیا وجہ ہے اس میں جو جڑھ ہے اس سمسیہ کی وہ تمہیں نے آپ کو بتایا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے سمیہ میں جب تین چار مہینے کے ڈیلیز ہونے لگے تب ہم پریشان تھے کیونکہ ہمیں احساس ہے یہ بات کا اور آج بھی جو آیوک تھے ان کو یہ احساس ہے کہ یہ آیوک بنایا گیا اس لیے کہ ہم نے سوچا کہ عدالتوں میں تو جا کے نیایہ میں کافی سمیہ کے لیے کیس پڑے رہتے ہیں لہٰذا ایک فاسٹ ٹریک بنانے کے لیے ایک آئیوگ ایسا بنا دیا گیا اور یہ ہمارا ایک دیش ہے جیسے ساؤت ایفریکہ میں الگ سے آئیوگ نہیں ہے امریکہ میں الگ سے آئیوگ نہیں ہے وہ تو کورٹس ہی اس پرکار کے نرنے کرتے ہیں لیکن یہاں ہمارے سرکار نے ہمارے سمسد نے یہ سمجھا کہ نہیں کورٹس کے ذریعے اگر کورٹس پہ اور بوجھ ڈالنے سے فائدہ نہیں ہوگا اس کے لیے الگ ہونا چاہیے جیسے عدالتوں میں ہر سال ایک مہینے بھر کی سردیوں میں مہینے بھر کی گرمیوں میں چھٹی ہو جاتی ہے کوٹس کا ویکیشن ہوتا ہے کیسز نہیں سنتے ہیں ہم نے اس پہ واد واد کیا تھا وہاں چھٹی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے لہٰذا اب آپ سے آپ کو یہ یہ شکایت کرنا کہ چھٹی پہ کیوں گئے تو یہ میرے ویشارہ یہ شکایت یہ نہیں کسی بھی آیوکت کو چھٹی پہ جانے کہا کے لیکن سوال ہے کہ اس کی ویکلپک ویوستہ کیا ہے سوال ہے اور اس میں بھی ہم آیوکت اور آیوکت کی شاید اس میں آلوچنا نہیں بلکہ آلوچنا شاید کہیں نہ کہیں اس انفرسٹرکچر کی ہے اس سنکھیا کو لے کر ہے جو لگاتار جس کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے تو اس لیے جو ہے سمسیاں یہ ساری آ رہی ہیں اور بار بار بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو سوچنا آیوک ہیں ان کو جو انفرسٹرکچر ملا اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے اور آیوکتوں کی سنکھیاں کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جیسے کی وجہ صاحب نے بھی کا سیکشن فور کو اگر ٹھیک سے لاغو کیا جا سرکار اگر اپنا گھر درست رکھے تو آیوکتوں پر بوجھ بھی کم ہوگا اور لوگوں کی سنوائی بھی جلدی ہوگی ہریانہ کی تین سنڈرل جیل میں قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے بھید بھاؤ سوچنا کی ادھکار قانون سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آنتیس ایسے قیدی ہیں جن میں بلاتکاری بھی ہیں ہتیا کے آروپی بھی ہیں ان کو جیل پرشاشن بی گریڈ کی سوویدھا مہیا کرا رہا ہے جس کے تحت یہ ایسی سوویدھا ہے جس میں قیدی باہر کا کھانا کھا سکتا ہے اس کی جو وزٹرز کی سنکھیا ہے وہ بڑھ سکتی ہے اس کو جو بھاری بھر کم کام ہے وہ نہیں کرنا ہوگا اب سب سے بڑا سوال یہ کہ آخر یہ کیسی سوویدھا ہے آرٹی لگانے والے کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے جی ہاں آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے مادھم سے آرٹی آئی لگا سکتے ہیں ابھی پہلے یہ شروعات صرف ڈیو پیٹی ویبھاق سے ہو رہی ہے لیکن جیسے جیسے اس کے فائدے پہنچیں گے اس کا وزٹار کیا جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے جو آپ دس روپے کی فیس ہے وہ آپ اپنے ڈیو پیٹ کارڈ یا کریڈ کارڈ سے آدھا کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو وہ اس تھا تھی اس میں آرٹی لگانے میں اکثر ہی ہو جاتا کہ کاغزوں کی لاپرواہی میں فائلے اور آرٹی جو اپلیکیشن ہوتے تھے وہ گھوم ہو جائے کرتے تھے لیکن انٹرنیٹ کے مادہم سے جو آرٹی لگیں گی اس سے اس سے چھٹکارہ ملے گا اور سب سے بڑی بات ہے اس میں ساٹھ دن یعنی کہ چھ مہینے کے اندر جو پورا پروسسس ہوگا وہ چھ مہینے کے اندر ہوگا اور چھ مہینے کے اندر آپ کو جو آدھکاری ہوگا وہ جواب دے گا آرٹی آئی سے آٹھ مہینے کی مہنت کے بعد ملے کامیابی مومبئی میں سیشن کورٹ کی ویب سائٹ نہیں تھی اپ ڈیٹ آرٹی آئی لگی تو کورٹ نے مانگ ڈالے سترہ ہزار روپے آرٹی آئی ایکٹیویسٹ چیتن کورٹھاری آیوک چلے گئے آیوک کی دخل اندازی کے بعد انہیں یہ سوچنائیں ملی اور ویب سائٹ اپ ڈیٹ کر دی گئی چیتن کورٹھاری نے بیتے گیارہ جولائی دوہزار بارہ کو کورٹ کے سٹاف کی ڈیٹیلز مانگی تھی سوچنہ کے ادھکار کانون میں دھرہ چار کہتے ہیں سبھی سرکار ویبھاگ کو سوچنہیں ساجونک کرنے کا پراؤدھان ہے لیکن زیادہ تر ویبھاگ اس کا پالن نہیں کر رہے مہاراست سرکار نے آرٹی آئی کو لے کر ایک نیا فرمان جاری کیا ہے مہاراست کے مکھی سچیو جینت کمار نے جو منطرالہ کے جنسوچنا ادھکاری ہیں ان کی میٹینگ بلا کر ایک دشا نردیش جاری کیا ہے کہ اب مہاراست میں جو بھی آٹی آویدن کرے گا جو بھی آٹی آویدک ہوگا وہ آٹی لگائے گا وہ اپنے آویدن میں آدھار کارڈ نمبر اس کا لکھنا ضرور ہوگا اگر جس آویدن میں جس عرضی میں آدھار کارڈ نمبر نہیں ہوگا وہ آٹی آویدن اسوکار کر دیا جائے گا ان کا ماننا ہے کہ اس سے جو لوگ آٹی کا درپیوک کرتے ہیں آٹی کو جو میسیوز ہوتا ہے اس پر روک لگائی جائے گی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی دیش کی آدھی سے زیادہ آبادی کے آدھار کارڈ نمبر نہیں بنے ہیں اور ہم مہاراست کی بات کریں تو مہاراست میں بھی آدھی سے زیادہ جو آبادی ہے اس کے آدھار کارڈ نمبر نہیں بنے ہیں تو لوگ آٹی کی کیسے لگائیں گے اور سوچنا ہے کیسے مہیا ہوگی تو یہاں آٹی ہے اس ہفتے اور آپ کو ہمارے کارکرم کیسے لگا آپ اپنی کوئی بھی پرتکریا چاہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے ہمارا پتہ ہے جاننے کا حق کامرہ نمبر 226 دور درشن بھوار منڈی ہاؤس کاؤپن نکس ماغ نئی دلی ایک ایک شونے 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 آپ چاہے تو ہمیں ایمیل بھی بھیج سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈی ہے اس ہفتے اتنا ہی اور وجہ صاحب آپ یہاں پر آئے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت ہوا ہے اس ہفتے اتنا ہی آگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے نمسکار